مولا غریب جواز یہ تمام غلامانِ غلامانِ غلام آپ کی بارگاہ میں آپ کی خدمت حاضر ہیں بزور ان شد کی حاضری قبول فرمائی یہ جو بھی التجائے لیتے آئے ہیں آپ کو دلوں تحار روشن ہے مولا نگاہ خاص توجہ فرمائی بسم اللہ الرحمن الرحیم مولا نگاہ خاص توجہ فرمائی اسلام علیکم ہیلو دوستو کئیسے ہیں آپ امید ہے آپ سبھی اچھے ہوں گے میں ہوں آپ کا دوست محمد مکیم شیخ میں آپ کو روز عجمیر شریف درگاہ کی جیارت کرواتا ہوں اور آپ کو دعاوں میں شامل کرتا ہوں تو جب ہم اور آپ گہری میند میں شوتے ہیں جب ہم اقدم گہری میند میں شوتے ہیں اس سمائے سید فیصل چیستی صاحب بہت ہی بہترین دعا کرتے ہیں آپ کے لیے ہمارے لیے اور پوری کائنات کے لیے آپ اگر سید فیصل چیستی صاحب سے دعایں کروانا چاہتے ہیں ان کا نمبر ہم نے آگے دیا ہوا ہے آپ ان کو واتسوپ پر میسیج کر کے آپ ان سے بات کر سکتے ہیں اور آپ ان سے اپنے لیے دعایں کروا سکتے ہیں تو بینہ دیر کیے ہوئے آئیے آپ کو سید فیصل چیستی صاحب وہاں کی دعاوں میں اور وہاں کی جیارت کروا رہے ہیں تیری نگاہ سے چلتا ہے کام یا حضور مولا غریب جواز یہ تمام غلامانے غلامانے غلام آپ کی بارگاہ میں آپ کی خدمت بزور انشت کی حاضری قبول فرمائے ہیں یہ جو بھی انتجائے لیتے آئے ہیں آپ کو دلوں کے حال روشن ہے مولا نگاہ خاص توجہ پر بائیں گے حضور انشت کی دلی تمنہوں کو پڑا کریں گے قرآن کو حاصل پڑا کریں گے یہاں نیک اور نیک لفتہ پر بائیں گے مولا جو کبھی توپے تاہید آپ کی بارگاہ میں محبت کے توپے پیش لیے ہیں حسنین قریبین کے صدقے میں مولا ان کی محبتوں کو قبول فرمائے گے مولا ان کی نیتوں کو قبول فرمائے گے یہ نینِ غلاف کے توپے پیش لیے ہیں مولا قبول فرمائے گے یہ کھولوں کی چادر کا توپہ پیش لیے ہیں مولا قبول فرمائے گے حضور ان سب کے رضاق میں روزی روکار میں کارمار میں روکری میں برکت اور پرکت کے حسابت جو جو مقصد لے کے آئے ہیں ان سے جائے پرسدوں میں مرادوں میں کانیابیت آف کرمائے گے مولا ان کو دنیا میں کسی کو قرردار اور مہتا جائے رکھتی جانِ بھاسم تک ملوں کی مذہب سے بتا دے جہاں بھی رہے آپ کے دامن کے چادر کے سائے میں یا موئی احمد مرسل کے رضاق کے لیے یا موئی حیدر و سبجر کی بلایت کے لیے یا موئی حضرت فرمہ قیامت کے لیے یا موئی شفر و شفیر کی عظمت کے لیے مولا ان سب کے دامن کو پھر دی حضور پنجے کن کے لیے آپ کی گرگوشہِ بطول ہیں خوالہ آپ آلِ جبی اولادِ بطول ہیں خریف نواز مولا یہ سب آپ کے ہیں آپ ہی تو انسلاج ہے جو کہاں خیر کے مجد پر بھائیے جرگر خراب خط کا پھرے لے کے انتجا آیا صحیح رمضہ یہ خورت کا بتا آخر تیرے خرم نبکارہ ادھر دعا حاضر ہوئے ہیں جرگر دیتے ہوئے خدا موجات ان حکاروں کے آپ کیا اخواست ہیں بندے کناز ہیں بندہ نواز ہیں مولا بندہ نوازی برمائیے کسل کشائی فرمائیے حاجت روائی فرمائیے مولا حضور باب اللہ کے حبیب کے حبیب ہیں جرگر دوائیہ اللہ کے فضادے سیاقا فرمائیے مولا جو بے روزگار ہے روزگار کا فرمائیے مولا جو بردگار ہے قرداری سنیجاد کا فرمائیے مولا جو بے اولان ہے نیک خالے اولان کا مولا جو ایمان ہے رہ سے کامل عطا فرمائی حضور جن کے گھروں میں بچے بچیاں جوان ہیں مولا انہاں باپ کو بچے بچیوں کے پرائش سے صدایتی کی توفیق کا فرمائی بچے بچیوں کی حسیٰ میں مولا ایمان کی سلامتی عطا فرمائی سلامتی دور بچے 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 تھی اولان کا بچوں یوں جو سousing کرنے کا زبا اور حیثیت ہے مولا ان کے گھروں میں آپ کے شوالار کی رحمت دے اور فرقیقستان کے دوران کا ہے مولا ان کی جائم شداتوں حضور ان کی محسزت کے تصویل میں لے سولا سب محجم اللہ روزہ رسول اللہ کی تیرس مشروع کا سبھاتی کرم شامی حاضر کی طواب مدولیہ آپ کے درباع کے سوالی آپ کی چوکر کے بھکاری آپ کی مارگاہ میں اپنی جھولیاں پھیلائے کھڑے ہیں سولا ان کی جھولیاں ان کے جائز مقدوں سے براتوں سے بھرک مہر سے مدست کھنائی سولا سحمد صلی اللہ علمیہ کے رائے ہیں سب پہ رہن پر بھائیے مدولا پورا ایک بھائینات کے حضرتے ہیں سب کی مشکلوں کو آتائن پر بھائیے سب کی پریشانیوں کو دور پر بھائیے دعاوں کو دکھول کر بھائیے قید سے حضرت پر بھائیے دل کے حجات کو ایک قبول بنا تو بھائیے میری پریاد کا مقبول بنا تو بھائیے ایک نظر رب نے اقضاء پر کی دیئے دامن مقبول کو بھرکتے نواز مرشاہ اللہ جیسا کی سید فیصل چیستی صاحب نے آپ کو وہاں پر اجویر شریف درگاہ کی آپ کو جیارت کروائی اور آپ کو دعاوں میں لائیو ویڈیو کے تحت شامل رکھا آپ اس ویڈیو کو جیادہ سے جیادہ شیئر کریں جس سے جو لوگ دعاوں میں شامل نہیں ہو پا رہے ہیں جو لوگ کسی وجہ سے اجویر نہیں جا پا رہے ہیں وہ بھی گھر بیٹھے دعاوں میں شامل ہو سکے اور خواجہ غریب نواز درگاہ کی جیارت کر سکیں تو آپ ہماری حوصلہ افزائی کے لیے اگر یہ ویڈیو پسند آئی ہو اور اسی طرح کی ویڈیو اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں اور ہاں دوستو شیئر کرنا بلکل نہ بولیں